اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد خلقنا الانسان من سلالة من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكین ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا الالقة مزعة وخلقنا المزغة عزاما فکسونا العزام لحما ثم انشعناه خلقا وآخرا ثم انشعناه خلقا آخرا فتبارک اللہ احسن الخالقین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں حیدر بھائی آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ اہم موضوع ہے اہم ٹاپک ہے تو قرآن مجید کی جو سورہ ہمارے سامنے ہے جس کے ابتدائی الفاظ سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ جس میں انسان کی خلقت کی بات کی گئی ہے انسان کے خلقت کی اور کریشن کی جو مختلف سٹیجز ہیں اس دنیا میں آنے کی اس کی طرف قرآن مجید جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے شروع میں جو ورس نمبر ٹویلو ہے سورہ مومنون کی جس کو میں نے یہاں نوٹ نہیں کیا اس سے پہلے کی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ گارے سے مٹی سے جو ہے وہ کلے ایک ساتھ جو ہے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اور پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ سپرم ڈروپ کی سورت دی ہم نے اس کو اور پھر وہ سٹیجز جو چار یا پانچ سٹیجز آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے اس کو پہلے نطفے میں تبدیل کیا پھر اس سے علقہ بنایا اور پھر علقے سے مزغہ بنایا پھر مزغے سے ہڈیاں پیدا کیوں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو اس سے مراحل ہیں میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ ہمارے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جینالوجی کی جو جین شناسی کی جو کتابیں ہیں اس میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ ان چاروں پانچوں مراحل کی طرف اور سٹیجز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آج جبکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے تو آج سائنس ان تمام سٹیجز کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ ساری الگ الگ سٹیجز ہیں اور ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں کہ جو دوسری سٹیج کی خاصیت اور خصوصیت اور کوالٹی جو ہے وہ نہیں ہے لہٰذا لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت جو جینالوجی تھی اس کی کوئی پیشرفت کوئی اس کی ترقی نہیں تھی اس کے اندر کوئی تحقیقات نہیں تھی لوگوں کوئی اس کا علم نہیں تھا تو اب آپ سوچیں کہ اس زمانے کے لحاظ سے یہ آیت خود ایک موجزہ ہے لیکن میں جو بڑے اہم ایک دو نکات کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا میں شاید سلو رکھوں گا اپنی سپیٹ کو تاکہ ہم تھوڑا سا تھوڑا سا شاید یہ مشکل ہو جائے لیکن میں کوشش کروں گا ان کو انتہائی آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں اس آیت کی میں ایک تفسیر کرنا چاہتا ہوں اور ایک دو بڑے اہم میسیجز ہیں جس کے اوپر ہمارے لیے غور کرنا ضروری ہے یہ سارے مراحل تیہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فرماتا ہے کہ اب اب دیکھیں یہ عبارت قرآن مجید کی بڑی عجیب ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف مراحل کی بات کر رہا ہے کہ پہلی سٹیج نطفہ ہے پھر علقہ ہے پھر مزغہ ہے اس کے بعد ہڈیوں کی بات کرتا ہے اس کے بعد گوشت کی بات کرتا ہے تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ خلق کا لفظ استعمال کرتا ہے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کریشن کی بات کرتا ہے کہ میں نے ان کو کریٹ کیا میں نے ان کو خلق کیا لیکن جب اس کے اندر روح آتی ہے جب وہ حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے اس آخری مرحلے کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفاظ بدل دی ہیں بہت زیادہ یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان دو لفظوں میں کتنا بڑا علم کا سمندر اس کے اندر پینہان ہے اور چھپا ہوا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ لفظ لا رہا ہے انشاکا انشا خلقا آخر پھر ہم نے بلکل ایک دوسری خلقت عطا کر دی ایک ایسی خلقت میں اس کو تبیل کر دیا کہ جس کا گزشتہ سٹیجز سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت غور کیجئے گا اس مسئلے کے اوپر کہ پہلے جو چار یا پانچ مرحلے ہم نے بیان کی ہیں یہ سب جو ہیں وہ مادی ہیں وہ میٹیریلسٹک ہیں اس کا تعلق عالم مادہ سے ہے ان میں ایک دوسرے میں فرق ہے لیکن کوئی بنیادی فرق نہیں ہے ان کے اندر وہ سب کے سب مادی ہیں لیکن انسان میں جو بنیادی فرق آیا ہے انسان میں جو بنیادی چیز ہم نے جو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مرحلے کے بعد اس کو ایک نئی خلقت عطا کی ہے خلقا آخر یعنی اس کا اس سے پہلے کی کسی خلقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک نئی خلقت ہم نے عطا کی ہے تو جہاں تک لفظ انشاء کا مطلب ہے میں اس کے دو مطلب آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ اللہ تعالی نے یہاں خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا جو گزشتہ سٹیجیز ہیں وہاں پر اللہ تعالی نے خلقت کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے اس کو خلق کیا اس کو میں نے تبدیل کیا لیکن یہاں انشاء کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب دو مطلب میں بیان ہوں آپ کے سامنے کسی چیز کو ایجاد کرنا کسی چیز کو ایجاد کرنا اور ساتھ ساتھ اس میں تربیت کا پہلو پایا جانا ساتھ ساتھ اس کے اندر نرچرنس اور نوریشنگ کا آسپیکٹ جو ہے وہ پایا جانا ایک ایجوکیشنل آسپیکٹ کا اس کے اندر ہونا تو پس جب بھی ہم خلقت کی بات کرتے ہیں میں نے فلا چیز کو خلق کیا میں نے فلا چیز کو کریئٹ کیا تو وہاں پر نہ تو تربیت کا انصر ہے نہ اس کے اندر جو ہے ایجوکیشن کا انصر ہے آپ نے ایک چیز خلق کر دی لیکن انشاء میں تربیت کا انصر جو ہے دوسرا معنی انشاء کا یہ ہے کہ ہم نے اس مادی سٹیجز کو ان میٹیریل سٹیجز کو ہم نے ایلیویٹ کیا ہم نے ان کو بلند کیا ہم نے ان کو جو ہے وہ عرفہ و عالی سے نکلا ہے یعنی ہم نے اس کو بلندی عطا کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو مادی سطح سے اوپر اٹھا دیا اب یہ مادی سطح پر نہیں ہے اب یہ وہ انسان نہیں ہے جو کبھی نطفہ تھا کبھی علقہ تھا کبھی مزغہ تھا کبھی یہ پھر ہڈیوں میں تبدیل ہوا اس کے بعد پھر جو ہے وہ گوشت اس کے اوپر آیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اس کے بعد ہم نے اس کو مادی سطح سے اوپر اٹھا دیا اور ہم نے اس کو روحانیت عطا کی ہم نے اس کو مانویت عطا کی ہم نے اس کو سپریچوالٹی عطا کی ہم نے اس کو عقل عطا کی ہم نے اس کو حق و باطل کی تشخیص کی پوٹینشل اور استعداد اور صلاحیت عطا کی یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جب اس کو ہم نے صاحب حیات بنایا ہم نے اس کو قدرت عطا کی ہم نے اس کو علم عطا کیا تو اب جو ہے یہاں پر آکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین کتنی اچھی خلقت ہے اللہ کی احسن الخالقین اب دیکھیں یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ پہلی پانچ سٹیجز کے بعد کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا جب ایک نئی خلقت عطا کی اس خلقت کو فتبارک اللہ میں تبارک اللہ کی انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا اور احسن الخالقین جب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی خلقت عطا کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ احسن الخالقین ہے اب یہاں جب روح انسان کے اندر آتی ہے تو روح کو جو ہے جو بلکل میں اس کو مختصر کروں گا کیونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا یہاں پر شاید کسی موقع پر ہم روح اور بدن کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر جو ہے جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ایک طرف تو وہ مادی ڈیویلپمنٹ ہے میٹیریلسٹک ڈیویلپمنٹ ہے انسان کی اور ایک سٹیج پر جا کر وہی مادہ جو ہے وہ روح انسانی میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی وہ تمام سٹیجیز اس کے اندر جو ہے پہلے موجود ہیں اور پھر وہ ایک نئی سٹیج میں آتا ہے یہ جب بدن ہے انسان کا تو جو انسان کا مادی وجود ہے اس مادی وجود کو اللہ تعالی جو ہے وہ دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ وسیلہ ہے یہ ایک ٹول ہے یہ مینز کی حیثیت رکھتا ہے اس روح کے لیے اس روح کو اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے کہ جو کمال کے راستے کو تیہ کرنا ہے جو اپنے پربردگار کی طرف سفر کرنا ہے اس کے ساتھ ملاقات کرنا ہے اور پرفیکشن اور پیوریفیکیشن کے سٹیجیز کو تیہ کرنا ہے اس کے لیے اس سٹیج پر اس روح کو اس مادی جسم کی ضرورت ہے یہ وسیلہ ہے مثال آپ کے سامنے موجود ہے مثلا آپ کے ہاتھ میں اگر قلم ہے اگر آپ کے ہاتھ میں پین ہے تو پین آپ کے لیے خود سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قلم کی خود سے کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس کو لکھنے والا موجود نہ ہو اگر رائٹر موجود نہ ہو تو اس رائٹر اس کی اپنی ایک حیثیت ہے رائٹر کی اپنی ایک انڈیپینڈنسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے اس کو قلم کی ضرورت ہے اس کو دوات کی ضرورت ہے اس کو پین کی ضرورت ہے اس کو لکھنے کی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے انسان کی روح جو ہے وہ دراصل اس مادی جسم کو استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے یہی وہ جنگ ہے جو دین اور سیکولر عظم یا منکرانِ خدا یا جن کا تعلق دین سے نہیں ہے یا مادہ پرست جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ایک جنگ ہے وہ یہی سے قرآن کی شروع ہوتی ہے کہ روح اور جسم کا جو تصور ہے اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی اب روحانی حیثیت عطا کی میں نے اب وہ اس قابل ہو گیا کہ خلافتِ الٰہی کا حامل ہو سکے اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کر سکے امانتِ الٰہی کا بوجھ اپنے کندے پر سنبھال سکے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ یہ اس کا کیا ترجمہ ہے وہ کہتے ہیں تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے اور پھر اس کے بعد تم سب آگے چل کر خلق کریں سُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَذَالِقْ لَمَّيِّتُونَ اس کے بعد سب کے سب تم اس دنیا سے چلے جاؤگے لیکن برکت سے کیا مراد ہے اس مرلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے ہم بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت دے یہ برکت کا لفظ جو ہے وہ دراصل اس کے اندر جو ایک معنی ہے وہ ہے سبات کا اس میں ٹھہراؤ ہے یعنی ہر وہ چیز جس میں جو ہے وہ سبات ہو یعنی ٹھہراؤ ہو اس کے اندر وہ جگہ عربی میں جہاں پانی جمع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برکہ اس کا نام ہے برکہ کیا مطلب اس کا یعنی پانی کے جمع ہونے کی جگہ پانی کے ٹھہرنے کی جگہ تو برکت جو ہے دراصل خیرِ الٰہی کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے خیر وہ خیر جس میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے جس میں استقلال پایا جاتا ہے جس میں فرم نیس پائی جاتی ہے جس میں اس کے بعد مبارک یعنی جو اللہ تعالی کی طرف سے خیر ہو تو ہر وہ چیز جس میں غیر محسوس اضافہ اور زیادتی ہو اس کو مبارک کہتے ہیں مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس گھر میں برکت عطا کرے کیا مطلب اس کا آپ نے گھر خریدا ہم آپ کے گھر آئے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ نے کوئی نئی چیز لی ہم نے کہا برکت کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی توقعوں سے بڑھ کر اس کے اندر مصبت اثرات پائے جاتے ہیں یعنی ایک تو وہ چیز ہے جو انسان خود سے ایکسپیکٹ کرتا ہے انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ چیز لی مجھے اتنا پیسہ ملا میں نے یہ فلا ایچیومنٹ ہے لیکن برکت کا مطلب یہ ہوتے جو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں برکت عطا کر برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے کچھ زیادہ ہمیں اس سے فائدے پہنچاتا ہے ایسے فوائد جو ہم کلکولیٹ نہیں کر سکتے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی برکت اس کو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ انویزبل چیز ہے یہ اور اتنی زیادہ یہ سٹل ہے کہ اس میں انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ بعض چیزوں میں کم ہونے کے باوجود اس میں انسان کو برکت نظر آتی ہے اس میں انسان کو خیرے کثیر نظر آتا ہے لیکن بعض چیزوں میں زیادہ بھی ہو تب بھی اس میں برکت نظر نہیں آتی یہ چیزیں ہمیں زندگی میں ہمیشہ ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ایک چیز یہ ہو گئی دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ شروع میں ہی میں اس کو اضافہ کروں وہ یہ کہ خلقت کہتے کس کو ہیں کرییشن کس کو کہتے ہیں دیکھیں جب ہم لفظ کرنے کی بات کرتے ہیں جب ہم خلقت کی بات کرتے ہیں یا کریچر کی بات کرتے ہیں میجر میجرمن یعنی کسی چیز کو میجر کرنا جب بھی آپ کرییشن کی بات کرتے ہیں خلقت کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو میجر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں اس لیے کہ خلقت کا تعلق یہ ہے کہ ہم چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں اور پھر ان کے اجزاء کی جو ترقیب ہے جو ان کی کمپوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے خلقت کے انظر اگر وہ کمپوزیشن ٹھیک نہ ہو تو آپ کوئی چیز خلق نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پارٹس ہیں جو اجزاء ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ان میں ہارمنی ہونا ضروری ہے ان میں کوڈینیشن ہونا ضروری ہے ان میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے اور دوسری چیزوں کے ساتھ بھی ان میں ہم اہنگی ہونی چاہیے مثال کے طور پر مثلا ہمارے پہ ہزاروں مثالیں موجود ہیں میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آجائے کہ خلقت میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس چیز جس کو ہم خلق کر رہے ہیں وہ خود بھی اس میں ہارمنی ہو ایک دوسرے سے کنٹرڈکٹ نہ کریں ایک دوسرے میں تضاد نہ پائے جاتا ہو ایک دوسرے کو رپیل نہ کرتے ہوں اور دوسرا یہ کہ جب وہ اس دنیا میں وجود میں آئیں تو انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کی جو ایک کارڈینیشن ہے اور ان کی جو ہارمنی ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بغیر دنیا میں کوئی چیز ایکزسٹ نہیں کر سکتی آپ ایک لیپٹوپ بناتے ہیں ایک گاڑی بناتے ہیں کار بناتے ہیں اگر وہ کار جتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر وہ کینیڈا کے انوائرمنٹ کے ساتھ سوٹ نہ کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں جب گاڑیاں بنائی جاتی ہیں تو اس کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے گاڑی بنائی جاتی ہے یہ ہے خلقت کا وہ اصل معنی کہ جو عام طور پر ہم لوگ کم اس کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد انسان کے خالق ہونے میں اور خدا کے خالق ہونے میں ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے سے موجود جو میٹیریل ہے اس کے ذریعے سے چیزوں کو خلق کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا وہ خود میٹیریل کو بھی خلق کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کو خلق کرتا ہے یہ بنیادی فرق ہے جو انسان کے اندر اور بھی کچھ فرق ہے لیکن میں اس کے اوپر نہیں جانا جاتا تو اب ہم اگلی آیت کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اب یہ آیت آپ دیکھیں آپ کے سامنے کہ حضرت لقمان سے یہ بات نقل ہے ان کی نصیحت میں سے ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْزِ مَرْحَنِ اِنَّكَا لَن تَخْرِقَ الْأَرْزَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولًا کہ تم غرور اور تکبر کے ساتھ زمین پر مت چلو اس لیے کہ تم زمین کو سپلٹ نہیں کر سکتے زمین کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور بلند ہو تم کیا مطلب اس کا کتنا گہرا اس کے اندر میسیج موجود ہے دراصل اس میں میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک پہلو جو ہے وہ تمہارا مادی پہلو ہے جس کا تعلق تمہاری بدن سے ہے تمہارے جسم سے ہے تمہارے میٹیریلسٹک آسپیکٹ سے ہے ان پانچ سٹیجز سے ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور ایک تمہارا روح ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نفخت و فیہ من روحی میں نے اپنی روح مست انسان میں پھوکا تو ایک پہلو انسان کا خدائی ہے ایک پہلو انسان کا الہی ہے کہ جس میں الہی صفات کی منیفیسٹیشن ہونی چاہیے اور دوسرا پہلو انسان کا یہ زمین ہے یہ سوائل ہے یہ خاک ہے یہ مٹی ہے یہ عالم مادہ ہے تو یہاں پر حضرت لقمان بڑا امپورٹنٹ میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے فرزند کو کہ زمین پر تم تکبر سے مت چلو اگر تم تکبر سے چلو گے آپ ذہن میں رکھئے گا کہ شیطان جو ہے اس کے بھی ذہن میں تکبر تھا تو تکبر کی وجہ سے اس نے کیا کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم زمین میں تکبر سے مت چلو اس لیے کہ اگر تم زمین میں تکبر سے چلو گے بہت توجہ کیجئے گا بڑا امپورٹنٹ نکتہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر تم زمین پر تکبر سے چلو گے تو گویا تم ایک تمہارے اندر جو مادی آسپیکٹ ہے تمہارا تم مادی آسپیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ریلائے کر رہے ہو تم اپنے مادی آسپیکٹ کو کنسیڈر کر рہے ہو تم اپنے سپیریچول آسپیکٹ کو جو ہے اگنور کر رہے ہو سپیریچول آسپیکٹ کو نگلیٹ کر رہے ہو اور جب تم تکبر کا شکار ہوتے ہو تو یہ تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری روح کا تقاضی نہیں ہے یہ میری صفات کا تقاضی نہیں ہے یہ انسان کی شرافت کا تقاضی نہیں ہے یہ انسان کی انسانیت کا تقاضی نہیں ہے یہ انسان کی نوبلیٹی نہیں ہے بلکہ تکبر اور پراؤڈ اور ایروگنٹ ہونا یا ایروگنٹ بیہیوئر جو ہے اس کا تعلق انسان کے مادے سے ہے انسان کی مادیات سے ہے انسان کی جو lustful desires ہیں اس کے ذریعے سے ہے تو اب اللہ تعالی اس آیت میں عزد لقمان کی ذریعے کیا کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو مادی لحاظ سے evaluate کروگے تو تم اپنے آپ کو مادی لحاظ سے اگر examine کروگے evaluate کروگے assess کروگے تو یاد رکھو تم زمین سے زیادہ مضبوط نہیں ہو تم پہاڑوں سے زیادہ لمبے طویل اور مضبوط نہیں ہو بلکہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اگر زمین کو مادی لحاظ سے دیکھوگے تو یہ تم سے زیادہ قوی ہیں یہ تم سے زیادہ مضبوط ہیں لہٰذا اس پہلو سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کے اندر لہٰذا اس زمین میں اکڑ کر مت چلو تکبر کے ساتھ مت چلو بلکہ تمہیں چاہیے کہ humbleness کے ساتھ چلو تمہیں چاہیے کہ truly humbleness جو ہے وہ تم ہو اپنی زندگی کے اندر تو یہاں پھر اگلا آیت بھی آپ کے سامنے کہ کیا تمہاری کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہارڈر ہو اس آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اس آسمانوں سے اور زمینوں سے زیادہ سخت ہو زیادہ ہارڈ ہو اگر تم اپنے آپ کو مادی لحاظ سے دیکھوگے تو اس دنیا میں ہر چیز تم سے زیادہ آگے ہے تو پھر آگے اس آیت میں اِنَّا اَرَزْنَا الْأَمَانَتَا ہم نے آسمانوں کے سامنے اس امانتِ الٰہی کو رکھا ہم نے زمین کو رکھا ہم نے پہاڑوں کو رکھا فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا اور انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اٹھانے کا اس بوجھ کو وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُونَ اور انسان نے اس کو جو ہے وہ اٹھانے کا جو ہے وہ وعدہ کیا اور بیڑا اٹھایا اور یہ امانتِ الٰہی کیا ہے امانتِ الٰہی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اقائد ہیں انسان کے جو سیٹ آف بلیف ہیں جو اقائدِ حقہ ہیں وہ انسان کا ایمان انسان کی پرفیکشن انسان کا راہِ کمال پر جانا انسان کا اللہ کے راستے پر جانا یہ انسان کے اندر جو استعداد رکھی ہے اپنے آپ کو پیوریفائے کرنے کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امانتِ الٰہی کے اندر آتی ہیں لیکن میں اس پر ابھی رکنا نہیں چاہتا اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں چھلے ہم اس پر بعد میں بات کریں گے پھر یہ دیکھئے قرآنِ مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْلِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ تَيِّبَاتْ وَفَزَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِیرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا تو اب یہاں جو ہے وہ میں جس اہم نکتے کے اوپر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اب یہاں پر صرف ایک چیز دیکھیں کہ میں دوبارہ پہلے واپس آؤں گا تاکہ میں اس اہم نکتے کی طرف اشارہ کروں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو احسن الخالقین ہے اللہ تعالیٰ دو باتیں کرتا ہے ایک یہ کہتا ہے کہ یہ خلقت جو ہے یہ احسن ہے کائنات میں جو چیز بھی میں نے پیدا کی ہے وہ خوبصورت پیدا کی ہے اس سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں ہو سکتی دوسری بات جو ہے احسن الخالقین ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہوں میں بہترین خلق کرنے ہوں احسن الخالقین انسان کے سلسلے میں کہا ہے پس اللہ تعالیٰ دو مقام پر ایک بات کرتا ہے ایک دفعہ کلی طور پر جب اس خلقت کی بات کرتا ہے تو وہاں بھی کہتا ہے احسن الخالقین اور انسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسن الخالقین مثلا قرآن مجید کی میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو میں نے یہاں لکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسنو کل شیئین احسنہ کل شیئین خلقہو کیا مطلب اس کا احسنہ کل شیئین خلقہو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی خلقی ہے وہ خوبصورت خلقی ہے اب آپ یہاں پر یہ سوال کریں گے کہ پھر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے تو یہاں احسن الخالقین کا کیا مطلب ہے بس یہی وہ نکتہ ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہم آج توجہ کریں اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے علاوہ باقی چیزوں کو کہتے ہیں نا یہ خلقت احسن ہے یعنی یہ ہر چیز خوبصورت ہے تو وہاں خوبصورتی کا مطلب کچھ اور ہے لیکن جب انسان کی خوبصورتی کی بات کرتا ہے سورہ تین کے وہ ذہن میں رائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ احسن تقویم انسان کے لئے استعمال کر رہا ہے تو اب دو چیزوں کو آپ الگ کر لیں ایک پوری کائنات انسان کے علاوہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ احسن ہے یہ بڑی خوبصورت ہے اور ایک انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان بھی خوبصورت ہے انسان کی خوبصورتی کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو وہ بالکل جو پرسپیکٹیو ہے اور جو اینگل ہے وہ دوسرا ہے اور جب کائنات کی دوسروں چیزوں کی خلقت کی بات کرتا ہے اس کا اینگل جو ہے وہ مختلف ہے اور وہ دوسرا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ کہ جب اب پہلے ہم دیکھتے ہیں انسان کے علاوہ باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیز احسن احسن ہے احسنہ کل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا تو خوبصورتی جو اس کائنات کی ہے وہ اس کے وجود کے اعتبار سے ہے اس کے ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہے مثال کے طور پر میں تھوڑا سا اس کے اوپر اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں ایک خوبصورتی جو ہے وہ کبھی ہم کس چیز کو خوبصورت کہتے ہیں جب ہم کسی چیز اس کو خوبصورت کہتے ہیں تو یا تو وہ اقل کے لحاظ سے خوبصورت ہوتی ہے مثلا آپ کسی شخص کی کوئی شخص آپ کو خوبصورت نظر آتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چونکہ علم ہے لہٰذا آپ کو خوبصورت نظر آتا ہے لیکن دوسرے کو وہ آدمی خوبصورت نظر نہیں آتا کیوں خوبصورت نظر نہیں آتا اس لئے کہ اس کے نزدیک علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خوبصورتی کو آپ کی اقل نے جو ہے وہ اس کو خوبصورت سمجھا لہٰذا آپ نے اس کو جو ہے وہ خوبصورت کہا ایک وہ خوبصورتی ہے کہ جو ہوائے نفس اور انسان کی جو ورڈلی اور میٹیریلسٹک ڈیزائرز ہیں ان کی بنیاد پر کوئی چیز انسان کو خوبصورت نظر آتی ہے یعنی انسان جو مادہ پرست ہوتا ہے ان کو مادی چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں تیسری چیز وہ جو ہماری حص اور ہمارے سنسس کے ذریعے سے خوبصورت نظر آتی ہیں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں واقعاً اگر کوئی انسان خوبصورت ہے تو ہماری حص اور سنسس ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ چیز خوبصورت ہے یہ پھول جو ہے یہ ہمارے لئے خوبصورت ہے تو یہ تو انسان کے حوالے سے ہوا لیکن جو ہے جو خوبصورتی اور بیوٹی کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر ذرا غور کر لیں اور اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا حقیقت تے حسن کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو ہم خوبصورت کب کہتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ جب اس کے جو اجزاء ہیں اس میں ہمہنگی پائی جائے ایک اس میں ہارمنی پائی جائے اور ان کے اجزاء کی ہمہنگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حدف اور مقصد کے ساتھ بھی ہمہنگ ہوں چیزیں ہیں مثلا آپ کے سامنے لیپ ٹاپ ہے آپ ہی کہتے ہیں لیپ ٹاپ بہت خوبصورت ہے میں پوچھوں گا کیوں خوبصورت ہے آپ کہیں گے اس لیے کہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں ایک قسم کا کوڈینیشن ایک قسم کی ہارمنی ایک قسم کی ہمہنگی پائی جاتی ہے اور دوسری چیز میں کہوں گا آپ کہیں گے دوسری چیز یہ کہ لیپ ٹاپ کا ایک مقصد ہے لیپ ٹاپ کا ایک حدف ہے اس حدف اور مقصد کے ذریعے سے ہم کسی جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ اجزاء جو ہیں اس کے ساتھ بھی ہمہنگ ہیں آپ کے مقصد کے ساتھ اس کو کہتے ہیں جو ہے خوبصورتی مثلا اگر کسی کا چہرہ خوبصورت ہو تو اس میں دونوں چیزیں ہونی چاہیئے کہ ایک تو اس کے اجزاء میں ہمہنگی پائی جاتی ہے اور جس مقصد کے لیے اس کو خلق کیا اس کے ساتھ بھی ہمہنگ ہو اسی طرح مثلا آپ جسٹس عدالت عدالت کو ہم خوبصورت کہتے ہیں تو عدالت کو خوبصورت کس لیے کہتے ہیں ایک تو اس کے اجزاء کے لحاظ سے اور دوسرا معاشرے میں اس سے جو تاثیر ہے جو ہمہنگ ہے اس کا مقصد مقصد کے ساتھ اس لیے اس کو ہم خوبصورت کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت اور جسٹس یہ خوبصورت ہے کیوں خوبصورت ہے اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں عدل اور انصاف قائم مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ظلم ختم ہو امام زوانہ علیہ السلام کے ظہور کا جو سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے وہ اس عدالت کو نافذ کریں گے تو عدالت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ مقصد سے جو ہے وہ ہم آہنگ ہیں یہ باتیں کرنے کے بعد اب میں جو ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں میں پھر تھوڑی سی اور تفصیل بیان کروں گا اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی خلقت کی بات کرتا ہے تو انسان کی خلقت کی جب بات کرتا ہے اس کے مقابلے جب کائنات کی خلقت کی خوبصورتی کی بات کرتا ہے اب میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ایکسپلین کر سکوں تو اس کا تعلق یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وجود کے لحاظ سے خوبصورت ہے یعنی اس کی جو causes ہیں اس کی جو effect ہے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ اس کائنات میں خلق کرتا ہے وہ اپنی اپنے جو اجزاء ہیں اس کے لحاظ سے خوبصورت لیکن جب انسان کی خوبصورتی کی بات کرتا ہے انسان کو احسن الخالقین کہتا ہے تو اس کا تعلق اخلاق سے ہے اس کا تعلق اخلاقی خوبصورتی سے ہے اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کائنات خوبصورت ہے تو اس کا تعلق اخلاق سے نہیں ہے اس کا تعلق morality سے نہیں ہے اس کا تعلق ethic سے نہیں ہے اس کا تعلق spirituality سے نہیں ہے اگر یہ کائنات خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے جو عللو اسباب ہیں اس کائنات کے جو اجزاء ہیں اس کائنات کی جو existence ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ ہر چیز کے ساتھ harmonائز ہے لیکن جب انسان کی خلقت کی بات کرتا ہے احسن التقویم کی بات کرتا ہے تو وہاں پر انسان کی اخلاقی حیثیت کی بات کرتا ہے وہاں پر انسان کی روحانی حیثیت کی بات کرتا ہے وہاں پر انسان کی spirituality کی جو ہے وہ بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو یہی وہ بنیادی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شمس و قمر کی بات کرتا ہے تو وہاں احسن الخالقین نہیں کہتا اسی طریقے سے انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے انسان کا تعلق اس کی انسانیت سے ہے انسان کا تعلق اس کی روحانیت سے ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسن الخالقین کہتا ہے اور اسی لحاظ سے جو ہے انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے کہ جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روح عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس کے اندر پھوکی ہے لہٰذا وہ احسن الخالقی ہیں جو کام انسان کر سکتا ہے جو عبودیت کے مراحل انسان تیہ کر سکتا ہے جو سبمسیبنیس جس طرح انسان کر سکتا ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکتا ہے جو پوٹینشل انسان کے اندر ہے نہ وہ ہیوانات میں ہے نہ وہ نباتات میں ہے نہ وہ جمادات میں ہے وہ کائنات کی کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے اس لیے انسان کو ہر چیز سے افضل قرار دیا گیا ہے اس لیے انسان کو احسن الخالقین قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے اندر جو استعداد رکھی ہے وہ اس سے کہیں دیادہ بڑھ کر ہے وہ کسی اور چیز کے اندر اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک دو اور بڑی اہم باتیں ہیں چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے میں یہی پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اگر یہاں پر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہم سوالات کو ٹیک اپ کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ اس کے اندر جو ہے ہم یہ والی آیت میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کی جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو اونر اور عزت عطا کی اور پھر یہ کہا کہ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَسِيرٍ اور کثیر مخلوق پر ہم نے اس کو فضیلت عطا کی تو یہ فضیلت کس کو کہتے ہیں اور افضل ہونا کس کو کہتے ہیں شرافت انسانی کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی میں اس کو ایکسپلین کروں گا اگلے اس کے اندر کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے میں یہاں پر ختم کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیا جو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے وَسَّلَىٰلَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَحْسُومِينَ بلکل سورہ حدیث کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتی ہے چونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں بعض چیزیں وہاں پر ڈسکس کی ہیں لہٰذا میں نے اس کو بہت یہاں پر شورٹ رکھا چیزوں باکر بھائی سلام علیکم ٹھیک ہے انشاءاللہ شکریہ بہت بہت تو یہاں بس یہی ایک نکتہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے اور اگلے اگر آپ کی خواہش ہوگی تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں یا نہیں وہ یہ کہ کیا انسان فرشتوں سے زیادہ اشرف ہے یا نہیں کیا انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے یا نہیں کیا ہمیں اس سے دلچسپی ہے اس بات کو سننے میں سمجھنے میں کیونکہ میں اس میں ٹیکنیکلی میں اس میں انٹر نہیں ہونا چاہتا کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا وہ ہمارے لئے ڈیفیکلٹ ہو جائے سمجھنا لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنڈ ڈیبیٹ ہے علماء کے درمیان کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا گیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ کیا یہ ملائکہ پر افضل ہے یا نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے علماء آلیا شکریہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس میں تقسیم ہو گئے ہیں یعنی ان میں اختلاف ہے اور ڈیبیٹ ہے یعنی کہ آیا واقعا اور لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ اشرف ہیں انسان سے ان کے کیا دلائل ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ افضل ہے ملائکہ سے ان کے کیا دلائل ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ کی خواہش ہے تو ہم اگلا ایشو جو ہے ہم اسی کے اوپر اٹھائیں گے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہنا اور کیا وہ ملائکہ کے اوپر زیادہ افضل ہے یا نہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے ڈاکس صاحب مجھے ایمیل نہیں کر رہے ہیں دو دفعہ سے ایمیل آپ کو یہ والے آپ مجھے فون پہ بھیجتے ہیں پچھلی دفعہ بھی میں آپ کی نہیں سن سکا ایمیل نہیں آئی میں چیک کروں گا کہ پرابلم آرہی ہے میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں آپ کو میں وائف کا انٹرنیٹ کھولا تو ادھر سے میں نے آپ کو جو لنک کیا میرے پہ ایمیل نہیں آرہی ہی فون پہ آپ بھیج رہے ہیں میں نہیں رہا ہوں سا ملکم کرن سا ملکم تھوڑی سی باتیں ہیں پہلی بات تو خلقت کی کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو خلق خالق جو آپ نے اس کی ریفنیشن بتائی وہ میں نے ایک جب اور بھی دیکھا ہے مجھے یاد نہیں کہ میں پورا ریفرنس نہیں بتا سکتی لیکن برحال اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا اپنے لئے خالق کا لف استعمالی جب کرتا ہے جب وہ پہلے سے جو مٹیریل موجود ہے اس سے ملا کے خلق کرتا ہے تو خلقت کا مطلب ہی یہ چاہے اللہ خلق کرے یا انسان خلق کرے لفظ خلق جو ہے جب وہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اسی سنس میں استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے سے موجود مٹیریل کو استعمال کر کے کوئی چیز خلق کی جائے تو کیا یہ بات صحیح ہے کیونکہ ہم نے وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جو اس سے پہلے مٹیریل انسان میں اور اللہ میں کی خلقت میں بہت فرق ہے ظاہر ہے وہ خالق اکبر ہے اور وہ اس مٹیریل کا بھی خالق ہے لیکن انہوں نے وہاں پہ باری اور مصور کو ڈیفائن کیا ہے کہ خلقت کا لفظ جہاں بھی آیا قرآن میں مثال کے طور پر سورہ دہر میں بھی جہاں ہے وہاں پر بھی میرے خواہد میں کچھ ایسے ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِ نَمْشَادْ مِلْے جُلْ نُطْفَةِ سے بنایا اور خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقْ اس میں بھی تو دونوں جگہ پر پہلے سے موجود مٹیریل کا ذکر ہو رہا ہے شکریہ بہت دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں دوبارہ اس کی طرف میں اس آیت کو ذرا دوبارہ اگر آپ دیکھیں جب اللہ تعالی یہاں کہہ رہا ہے کہ احسن الخالقین ہے تو احسن الخالقین پلورل کا لفظ ہے یہ ٹھیک ہے پلورل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی صرف اپنے آپ کو خالق نہیں کہہ رہا بلکہ کائنات میں عام انسان کو بھی خالق کہہ رہا ہے ہم بھی خالق ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن میں مختلف جگہ نسبت دی ہے تو پھر یہاں فوراں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالی کی خالقیت میں اور انسان کی خالقیت میں کیا فرق ہے یعنی فوراں question پیدا ہوتا ہے اگر ہم بھی خالق ہیں اور اللہ بھی خالق ہے تو پھر اللہ تعالی پہلے تو ہم نے آج ہم نے اس مسئلے پر بات نہیں کی آج ہم نے بات کی کہ خلقت کہتے کس کو ہیں اگلے مرحلے پر جب آپ یہ سوال کریں گے کہ اللہ تعالی بھی خالق ہے تو یہ پھر ہمیں قرآن کی آیتوں سے وضع چلتا ہے میں آیتیں اب یہاں زیادہ کوڈنی کرنا چاہتا ہے سورہ دہر میں ہی آپ نے ایک آیت کی ہوگی ہم نے اس انسان کو پیدا کیا کہ جب لم یکن مدکورہ شائع اس طرح کی آیت آپ کو یاد ہوگی کہ جب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اس طرح حضرت آدم کی جو خلقت تھی اسی طرح ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو مٹی سے بنایا لیکن اگر آپ اس کی تفصیل میں چلے جائیں تو بلاخر آپ ایک ایسی سٹیج پر پہنچیں گی جب اللہ تعالی نے اس کائنات کو عدم سے خلق کیا یعنی ایک چیز موجود ہی نہیں تھی پہلے اللہ تعالی نے میٹیریل کو خلق کیا اور اس کے بعد میٹیریل سے چیزوں کو خلق کیا تو اللہ تعالی میں اور انسان میں فرق یہ کہ انسان موجود میٹیریل کو استعمال کرتا ہے اور نئی چیز بناتا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ موجودہ میٹیریل سے بھی استفادہ کرتا ہے لیکن اصل جو اس کی خلقیت ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اب جب اللہ تعالی کی خلقیت کی بات آتی ہے ایک تو یہ ہوگی کہ وہ عدم سے بھی چیزوں کو وجود ملاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی خلقیت جو ہے وہ اب میں چونکہ میں یہ چیز نہیں بتانا چاہ رہا تھا آپ نے سوال کیا تو میں بتا رہا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ اللہ کی خلقیت نامحدود ہے انسان کی خلقیت محدود ہے اللہ کی خلقیت میں نقص و عیب موجود نہیں ہے جب ہم کوئی چیز منیوفیکچر کرتے ہیں تو اس کو ہم ہمیشہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اپ گریٹ کرتے ہیں اللہ تعالی کو اس کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی خود یہ کہتا ہے حضرت ابراہیم نے جب پرندوں کو زندہ کیا تو اس نے کہا کہ بے ازنی میرے اجازت سے یعنی اگر ہم خالق ہیں تو ہم خالق جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالی کی اجازت سے ہم خالق ہیں تو یہ وہ فرق ہے جو ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کو خالق کہتے ہیں اور جب ہم عام انسان کو خالق کہتے ہیں تو اس کے اندر کیا فرق ہے اور دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ دوکٹر میرے خیال سے جو خلق میں ہے کہ اللہ تعالی کبھی کسی سے خلق نہیں کرتا وہ تو بس یہ کہتا ہے وہ سوچتا ہے ارادہ کرتا ہے انسان کو خلق کرنی پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے آپ بتائیے گا اس سلسلہ پڑتی ہے باقر بھائی وہ جو آیت ہے کن فیقون وہ بھی دراصل دراصل یعنی وہ خلق کرنا اللہ تعالی کا خلق کرنا یہ ہے کہ وہ انسان کی طرح خلق نہیں کرتا اللہ تعالی وہ تو اسے ارادہ کرتا ہے کہ سوچتا ہے کچھ جیسے فسیکلی جیسے کوئی چیز کوئی کام کرنا انسان تو پراپر طریقے خلق کرتا ہے اللہ تعالی کو سب کچھ نہیں کرنا پڑتا وہ تو سوچتا ہے یہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے اس کی خلقت میں اور ہماری خلق میں کوئی میچ ہی نہیں ہے ہم تو سوچتے ہیں یہ کر دیا کہ کچھ بھی نہیں ہو ہمارے سوچنے سے نہیں اس میں بہت اچھی بات کی آپ نے ذرا اس کو تھوڑا غور کیجئے پہلی بات تو یہ جب اللہ تعالی کن فیقون کہتا ہے تو اس کے ارادے میں اس کے ارادے میں اور کسی چیز کے خلق ہونے میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے مثلا ہم پہلے ارادہ کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں پھر میٹیریل جمع کرتے ہیں پھر کوئی چیز بناتے ہیں لیکن اللہ تعالی جو ہے وہ جو ہے کسی چیز کو خلق کرنے کے لیے اللہ تعالی کا ارادہ اور خلقت اس میں کوئی فرق نہیں ہے جب ارادہ کر رہا ہے انسان کو تو ساتھ ہی وہ چیز خلق بھی ہو رہی ہے اب سوال یہ ہے اللہ تعالی کسی چیز کو جب اصل میں دیکھیں آپ جب خلقت کی ڈیفینیشن پہ جائیں گے نا تو آپ کو سمجھا یہ دونوں جگہ پر ایک چیز کومن ہے کومن کیا ہے کسی چیز کو وجود میں لانا انسان بھی کسی چیز کو وجود میں لانا ہے اللہ بھی وجود میں لانا ہے اب آگے میکنیزم مختلیف ہ ہے اللہ تعالی کے وجود میں لانے کا مطلب ہی نہیں کہ اللہ تعالی کے ہاتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اٹھا کے بنایا ہے اللہ تعالیٰ وہ پھر ایک فلوسفیکل بحث ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا وہ بہت ٹپیکل مسئلہ ہے تو بہرحال خلقت میں ایک چیز common ہے اور وہ common چیز یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لانا کسی چیز کے اندر جو اس کو measure کرنا لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے انسان عدم سے وجود میں نہیں لاتا شکریہ دوسری بات جو میں پوچھنا چاہتی ہوئی تھا اس میں جہاں پہ یہ ہے باکر بھئی مائک بن کر دیجئے گا اچھے اچھے ابھی بھائی کرتا جہاں یہ آیت کہہ رہی ہے تم ما انشاء نہ ہوں خلقا کہ اس کے بعد پھر ایک اور انشاء مطلب آپ نے فرمایا کہ برکل ایک دوسری تربیت اور ایک organize لیکن کیا آپ شور ہیں کہ یہ جو بات ابھی ہم نے کہی کہ جب روح داخل ہو گئی آخر میں اور اس کے ساتھ پھر آپ نے ایک بات اور بھی ایٹ کی کہ اس وقت پھر انسان کو اس صورت میں لے آئے جہاں وہ امانت الہی کو بیئر کر سکے تو کیا روح کے داخل ہو جانے سے انسان امانت الہی کے تحمل کا ذمہ دار ہو سکتا ہے کیونکہ روح تو ہر خلقت مطلب جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ روح کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن روح کا داخل ہو جانا تو امانت الہی کے تحمل بہت شکریہ کرن دیکھیں پہلی بات ہی اس آیت کو ایسے پڑھئی ہے خلقاً آخر خلقاً آخر ملا کے پڑھیں یعنی ایک نئی خلقت ایک دوسری خلقت ایک بالکل مختلف خلقت اتا کی ٹھیک ہے نا یہاں یہ مراد ہے تو یہاں پر انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے روح دی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک اور آیت بھی ہے وہ یہ کہ جس آیت میں اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو کیا ہے وہ آیت کہ کہ اس کو جو ہے وہ کسی چیز کا علم نہیں تھا اس وقت جب اس کو ہم نے جب ہم نے اس کو خلق کیا اور جب ہم نے اس کو وجود بخشا تو اس کو کسی بھی چیز کا اس کو علم نہیں تھا یعنی اس کی ابتدائی حالت یہ تھی تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا یہ میرے لیے بڑا میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے کہ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی بات کریں یہ جو روح کا مسئلہ ہے یہ روح تو ایسے نہیں ہے جو آپ کہنے روح کو داخل کرنا روح کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھا جس کو اللہ تعالی نے داخل کر دیا ہو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جب تھوڑا سا آپ لوگ اور زیادہ آگے جائیں گے تو میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا کہ روح جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرندے کی طرح کسی جسم میں پرنجرے میں قید کر دیا ہو بلکہ روح اسی مادے کے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے نتیجے میں یہی مادہ جو ہے وہ اس کی ایک ڈائمنشن جو ہے وہ روح میں تبدیل ہو جاتی ہے اب وہ روح جو ہے وہ بالکل ابتدائی شکل میں اس کے اندر استعداد ہوتی ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر علم بھی ہو سکتا ہے بصیرت بھی ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کو مزید ابھی ترقی کرنے کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی تو پہلے تو میں اس اسٹیج پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روح کا نکلنا اور روح کا داخل ہونا یہ دونوں تابیرات غلط ہیں یہ جو ہمارے عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ روح جو ہے وہ اب میں مثال دیتا ہوں مثلا جب آپ کسی بھی میٹریلسٹک تھنگ کو دیکھتے ہیں اس میں تھری ڈیمنشن پائی جاتی ہیں اس میں جس کو ہم کہتے ہیں نا تین ڈیمنشن ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے اندر ڈیپٹھ ہوتی ہے اس کے اندر وٹھ ہوتی ہے اس کے اندر لمبائی چڑائی اور گہرائی جو ہے ایک اور ڈیمنشن کیا ہوتی ہے اس میں ٹائم ہوتا ہے ایک اور ڈیمنشن کیا ہوتی ہے اس میں سپیس ہوتا ہے مکان ہوتا ہے لیکن ایک چھٹی ڈیمنشن ہے اس مادے کی کہ جو روح میں تبدیل ہوتی ہے روح میں تبدیل ہونے کے بعد بلکل جس طریقے سے ایک کوئن کو اگر آپ دیکھیں اس کے دو روح ہوتے ہیں تو روح جو ہے اس مادے کا ایک اور روح ہے یہ اسی طریقے سے جیسے اس کے اندر لمبائی پائی جاتی ہے چڑھائی پائی جاتی ہے گہرائی پائی جاتی ہے اسی طرح روح بھی جو ہے اسی مادے کی ایک ڈائمنشن ہے ابھی آپ اسی سٹیج پر رہے تو جب امانتِ الٰہی کی بات کی وہ انسان کی حقیقی جو پوٹینشل ہے اس کو دیکھ کے اللہ نے بات کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جو چیز عطا کی اس کو یہ کی ہے اب اگر انسان اپنی اختیار کے ساتھ انسان جانوروں سے بتر ہو جائے اور انسان اس وقت وہ امانتِ الٰہی کا حامل نہیں ہوتا لیکن انسان انسان ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ امانتِ الٰہی کا حامل ہے اب اس کی سٹیجز ہیں ایک وہ ہے کہ جو امامِ معصوم ہے ایک وہ جو ہے نبی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے کہ جو انسان ظالم بھی ہے بدماش بھی ہے اور جو ہے وہ دنیا میں فساد بھی پھیلاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بات نہیں کی گئی بلکہ یہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھا گیا ہے نہ کہ انسان کے الگ الگ درجات کی حیثیت سے یہ انسان کی طاقت قدرت اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ روح داخل نہیں کی جاتی بلکہ وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اور جیسے کہ ملہ صدرہ نے بھی ایک جگہ اس طرح سے کچھ بات کیے اس کی بہت ڈیٹیل تمجھے سمجھ نہیں آئی مگر اتنا سمجھ میں آئے کہ روح جو ہے وہ پیدا ہونے کے لئے جسم انسانی کی مہتاج ہوتی ہے لیکن ایک مرتبہ جب وہ وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ جسم کی مہتاج نہیں رہتی وہ اپنا سفر بغیر جسم کی بھی جاری رکھ سکتی ہے تو لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو داخل کرنا اور نکالنے کا جو ہے وہ سوال نہیں ہے کیونکہ وہ وجود انسانی کی ایک ڈیمنشن ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مرتے وقت جو ہے وہ ازراحیل ہی جو ہے وہ روح کو قبض کرتے ہیں اور پھر روح کو واپس جسم میں بلٹایا جائے گا یہ بھی کہہ بہت شکریہ دیکھیں اب کرن آپ اتنے مشکل سوال کرنی ہے اور میں بھی اس موڈ میں نہیں ہوں کہ اس کے جواب دوں سارے اس لیے کہ ہم جب انشاءاللہ روح کے اوپر بات کریں گے اور اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی تو ہم ایک پورا دو لیکچر اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کا عنوان ہی ہوگا کہ جسم اور روح کا تعلق اس پر نہیں میں بات کروں گا کہ روح کیا چیز ہے میں اس پر بات کروں گا کہ جسم اور روح کا تعلق کیا ہے اور بڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا تو یہ جو روح ہے اب اس پر ذرا روح نہیں ہے یہ نفس ہے لیکن روح اور نفس میں فرق ہے نفس وہ ہے اصل میں روح کی شکل ہے کہ جب یہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو یہ اپنی ذات میں جو ہے یہ dependent نہیں ہوتی لیکن اپنے فیل میں یعنی اپنے کسی کام کو انجام دینے میں یہ جسم کی محتاج ہوتی ہے یہ مادے کی محتاج ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اس مادے کی development کے ساتھ ساتھ روح جو ہے وہ independent ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ روح جو ہے اس مادی جسم کو خود ہی چھوڑ دیتی ہے اس مادی جسم کو اس روح کا چھوڑنا جو ہے دراصل روح کے قبض کرنے کے معنی میں ہے تو میں ابھی اس پر نہیں جانا چاہتا تو یہ ہم اس طریقے سے اس کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے کسی موقع پر اچھا آپ یہ بتائیں جب آپ نے اب آپ نے ذکر کری دیا ہے نفس اور روح والی بحث کا تو میری سوچ میں نہیں آتا جب انسان کومہ میں ہوتا ہے تو اس وقت کیا چیز ساتھ چھوڑتی ہے روح یا نفس کونسی چیز باڈی میں نہیں ہوتی اس وقت دیکھیں اس میں کوئی چیز بھی ساتھ نہیں چھوڑتی انسان جیسے جب کبھی انکونسیس ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے جب انسان خواب دیکھتا ہے جب انسان سو جاتا ہے تو تب بھی اس کی روح یا اس کا نفس جو ہے وہ اپنے جسم کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہے بڑا آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے میں اس کو کس طریقے سے اب میں ایکسپلین کرنے بیٹھوں تو کافی دیر لگ جائے گی لیکن بہرحال دیکھیں خواب کے اندر بھی آپ کے جو مادی جو آپ کی خصوصیات ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ انکونسیس ہو جاتی ہیں اور جو آپ کی جو روح کے جو آسپیکٹس ہیں جو اس کی سپریچویلٹی ہے جو اس کی آزادی ہے وہ زیادہ انسان جو ہے وہ یعنی اوپن ہو جاتی ہے اور مادی وجود جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے انسان کی روح جب سوتا ہے انسان لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے یہ میں اس وقت میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو جو انسان کا تعلق ہے اس روح کا وہ ٹوٹتا نہیں ہے اسی طریقے سے نفس جو ہے وہ بھی اس کا تعلق برقرار ہے جہاں تک بے ہوش ہونے کا تعلق ہے جب آپ کو کوئی ہاسپیٹل میں فرض کریں کسی سرجری کے لیے بے ہوش کرتا ہے تو وہاں پر بھی انسان فولی انکونشیس ہو جاتا ہے اب اس کے پیچھے جو کیمیکل آسپیکٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز اس کی تشریح کر سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ اس کے اندر بھی ہم اس چیز کو تو قبول کرتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے وہ محتاج ہے اپنے مادے کا ایک حد تک محتاج ہے اس کے بعد محتاج نہیں رہتا اسی محتاجگی کی وجہ سے جب آپ اس کو انکونشیس کر دیتے ہیں یا اس کو کومہ میں چلا جاتا ہے تو تب بھی اس کی روح پر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا میرا خیال ہے ڈاکٹر مٹھانی اس وقت موجود نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے ڈاکٹر مٹھانی سے ہی سوال کیا تھا میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب جب آپ کسی مریض کو بہوش کرتے ہیں تو وہ پھر خواب بھی نہیں دیکھتا تو اس کو آپ روح کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس پر مزید ہم غور کریں گے اور اس کو دیکھیں گے یہ کس طریقے سے ممکن ہے پھر بہرحال میں نے اس میں علماء کی کوئی ایسی تحقیق ابھی تک دیکھی نہیں ہے کہ جب انسان بہوش ہوتا ہے لیکن جب ہم روح کے اوپر بات کریں گے اور جسم اور روح کے بارے میں تو انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا جواب بھی لے کے آوں گا میرا سوال یہ نہیں تھا جب بہوش ہوتا ہے وہ تو ایک جو بہوش ہوتا ہے وہ تو وقتی طور پر کیمیکل سے کیا جاتا ہے اس میں برین ڈیڈ نہیں ہوتا انسان کا لیکن وہ جو کومہ میں چلے جاتے ہیں یا کوئی ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جس ایک ویسٹیبل ہے جو پڑا بندر ختم ہو گیا ہے اور اب مشینز ہٹا لیں اگر تو یہ مر جائے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا نفس یا روح یا وہ مطلب برزخی کون سی حالت ہے وہ دیکھیں دیکھیں یہ ساری سٹیجز ہیں جب انسان اگر انسان قومے کی حالت میں نہ بھی جائے دیکھیں پہلے ایک جنرل پرنسپل جو ہے اس کو پہلے سمجھ لیں میں فرزین کے سوال کی طرح بھی آتا ہوں جنرل پرنسپل یہ ہے کہ یہ روح جو ہے جب آپ کی پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر وجود کے اندر تو اس مادی جسم میں جب تک اس کی جو اجزائے ترقیبی ہیں اس کی اس کے جو کمپوزیشن ہے وہ ایک حد تک اگر وہ ہوگی تو روح اس کے ساتھ اٹیچ رہے گی لیکن اگر وہ کمپوزیشن ٹوٹ جائے گی تو روح اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں رہے گی پھر وہ روح نکل جائے گی اس کی یعنی روح اس سے جو ہے وہ پھر الگ ہو جائے گی پھر اس کا الگ سفر اپنا جاری رہے گا اس کا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی کا خدانہ خاصتہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی کی موت واقعہ ہو جائے یا کوئی بہوش ہو جائے تو روح کا تعلق اس بدن سے اصل میں ہماری پرابلم یہ کہ ہم ان کو دو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں سب سے بڑی مشکل یہ ان کا آپس میں الگ الگ نہیں ہے یہ ایک ہی حقیقت کے دو روح ہیں ایک ہی حقیقت کے دو روح ہیں لیکن اگر اس میں مادی جو آپ کا آسپیکٹ ہے اگر اس میں کہیں بھی ایک حد سے زیادہ پرابلم آ جائے تو اس میں آپ کی روح کے اوپر جو ہے اثر پڑتا ہے لیکن جب انسان مر بھی جاتا ہے اگر قومے میں بھی جاتا ہے تو قومے میں بھی اس کا اس کا روح کا ایک ارتباط باقی رہتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے ابھی کہ وہ روح کو آخری وقت تک ریٹین کر سکے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے لیے ممکن نہیں رہتا اگر آپ مشین کو ہٹا لیں اگر اس کو آپ الگ کر دیں مشین سے تو وہ مر جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کے مادی جسم کے اندر اب میں بڑے مجھے اچھا ایک یاد آ گیا کہ ابن سینہ خود بہت بڑے حکیم تھے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جو ہے جس کے بعد ان کا بچنا انہوں نے ایک بڑا زبردست نسخہ لکھا اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے کہا کہ جاؤ یہ نسخہ لے کر آؤ اپنے زمانے کے بہت بڑے طبیب تھے اور ستروی صدی میں فرانس کی یوریورسٹی میں ان کی جو طب کی کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی تھی تو ابن سینہ نے جب یہ دیا انہوں نے لے کر آیا تو اس میں انہوں نے کہیں غلطی کر دی اب ابن سینہ نے جب وہ دبا کھائی تو ان کی حالت ختم ہوتی چلے گی تو آخری لفظ ان کے یہ تھے کہ میرا جو بدن ہے اب وہ اس قابل نہیں رہا بہت غور کیجئے گا میرا جو بدن ہے اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ اب وہ میری روح کو باقی رکھ سکے ریٹین کر سکے لہٰذا مجھے اب جانے ہی پڑے گا یہاں سے تو یہ تھوڑا سا منشاءاللہ میں ان ساری چیزوں پر پھر بات کروں گا لیکن ابھی ہم زیادہ نہیں کر سکتے فرزین آپ کہہ رہی ہیں کہ yes you have explained before that everything in the universe does تسبیح of Allah can you explain how insan's تسبیح is different and perhaps more superior from other creation because of his روح and اخلاق اوکے ٹھیک ہے دیکھیں قرآن ہی کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو sanctify کرتی ہے اس کو glorify کرتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ تسبیح جو ہے بغیر بصیرت کے نہیں ہو سکتی بغیر understanding کے نہیں ہو سکتی اس کے لئے آپ کی آپ جس کی تسبیح کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں اس کی تعریف کر رہے ہیں آپ اس کی اس کو ہر نقص و ایپ سے پاک قرار دے رہے ہیں اس کو purify کر رہے ہیں آپ تو آپ کو جب تک یہ نہیں بتا ہوگا کہ ایپ کیا ہوتا ہے نقص کیا ہوتا ہے deficiency کیا ہوتی ہے آپ کسی کی تسبیح نہیں کر سکتے تو اب چونکہ انسان کی روح جو ہے اور ایک مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اب فرزین جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس لحاظ سے important ہے چونکہ ہم روح کی بات کر رہے ہیں یہ روح کی بھی تین stages ہیں یعنی جو انسان کی روح ہے نفس جس کو کہتے ہیں میں روح کا استعمال کر رہا ہے نفس کا ایک وہ نفس ہے جو vegetarian ہے جو نفس نباتی کہلاتا ہے دوسرا نفس جو ہے نفس حیوانی ہے اور تیسرا نفس جو ہے نفس انسانی ہے نفس نباتی کی کیا خصوصیات ہیں کہ اس کے اندر جو ہے growth ہوتی ہے نشو نمہ ہوتی ہے یہ نفس نباتی ہے یہ اس کی final potential ہے نفس حیوانی جو ہے اس میں تھوڑا زیادہ ہے اس میں احساس پائے جاتا ہے اس میں حرکت پائی جاتی ہے نفس انسانی جو ہے اس میں عقل پائی جاتی ہے اب یہ جو انسان سے نچلی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ کی تصویح کرتی ہیں لیکن ان کی اللہ کے بارے میں جو معرفت ہے اللہ کے بارے میں جو understanding ہے وہ انسان کی understanding کے مقابلے پہ نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے اللہ تعالی نے انسان کو معرفت دی ہے اس عقل اور معرفت کے نتیجے میں جو اللہ کی پہچان انسان کو ہے اور جب انسان اللہ کی تصویح کرتا ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنی پیوریفیکیشن کی وجہ سے اپنی understanding کی وجہ سے تو وہ یقیناً اس کائنات میں ان میں جن کے نفس کا مرتبہ لو ہے جیسے نفس نباتی اور نفس حیوانی اور وہ کہ جو نفس انسانی ہے جو higher level کا ہے دیکھیں انسان میں یہ تینوں stages موجود ہیں انسان میں نفس نباتی بھی ہے نفس حیوانی بھی ہے اور نفس انسانی بھی ہے لیکن حیوان میں صرف نفس نباتی ہے یہ پوری کی پوری stages ہیں اور اس میں کوئی distance نہیں ہے بیچ میں لہٰذا ہر level اپنے شعور کے مطابق جو ہے چیزوں کو سمجھتا ہے جو level جتنا high ہوگا اتنا زیادہ وہ بہتر چیزوں کو سمجھے گا لہٰذا اس کی تصویح بھی اتنی زیادہ جو ہے وہ افضل ہوگی شکریہ اوکی جی انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی بات ہوگی ٹھیک ہے سلام علیکم